یہ آپ نے اچھا نہیں کیا دیکھو شیزا مجھ سے بحث مت کرو ابھی میں بہت غصے میں ہوں ویسے آپ غصے میں کیوں ہے؟ بحث دیتی تو آپ کر کے آئیے نا اس کی غصے میں تو غصے ہونا چاہیے تم؟ تم ایک فضول سی لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بتتمیزی کرو گی میں کوئی بحث نہیں کر رہی ہمی میں صرف انصاف کی بات کر رہی ہوں اور وہ کوئی غیر لڑکی نہیں ہے میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے دیکھ رہے ہوں؟ پہلے تو صرف تم علچتے تھے اور اب یہ بھی اس لڑکی کے لیے مجھ سے علچ رہی ہے مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے ساری امی میں آپ سے کوئی زبان درازی نہیں کہہ رہی میں صرف آپ کو یہ حساس دلانا چاہتی ہوں کہ وہ بھی انسان ہے اس سے بھی لوگوں کے روئیوں کا دکھ پہنچتا ہے شیزا چپ کر دیں بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا چپ کر جاؤ میری سمجھ میں آپ کے بلا وجہ کی نفرت نہیں آرہی ہے اب تو ہانیا کے ماتھے کے تمام داگ بھی دھل چکے ہیں اس کے امی اببو کا بھی پتہ چل گیا اب آپ کو کس بات کا اتراز ہے شیزا تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو وہ ہانیا کی وجہ سے مجھے اگنور کر رہے ہیں اپنی ماں کو ایسا نہیں ہے امی وہ تو ہانیا سے نکاح بھی نہیں کر رہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اور ہانیا بھی آپ کی وجہ سے راضی نہیں ہوئی ورنہ تو وہ دونوں کب کا ایک ہو چکے ہوتے آنٹی ویسے مجھے آپ کے معاملے میں بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمزہ بھائی کی حالت دیکھ کے مجبور ہو کر بول رہا ہوں ہانیا ایک اچھی لڑکی ہے اور اگر ہمزہ بھائی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں اس کا پورا حق حاصل ہے تو کر لے شادی کس نے روکا ہے اسے اس طرح وہ کیسے شادی کر لیں گے کرنی ہوتی تو کب کی کر چکے ہوتے مجھے صرف آپ سے ایک بات کہنی ہے آنٹی آپ اپنی زد کی وجہ سے نا اب تو بیٹے کو کھو دیں گے وہ ایک بار چلے گئے نا لوٹ کر نہیں آئیں گے نہیں ہمزہ ایسا نہیں ہے مایوسی کے حالت میں انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی ساری صلائیتیں کھو بیٹھتا ہے تو ہمزہ کیا ہانیا کی وجہ سے مجھے چھوڑ دے گا چلا جائے گا بھائی وہ ہانیا کی وجہ سے خود کو بھول رہے ہیں آہستہ آہستہ وہ تمام رشتوں سے فراموش ہو جائیں گے کیونکہ میں گری نو